تو سب سے پہلے اینیمے کی سٹوری کی بات کریں جس میں اینیمے کا پلوٹ جس سہر پر گھومتا ہے اس کا نام ہے ہیل سلیم سلوٹ جس کے نام سے ہی تم لوگوں کو انتاجہ لگ رہا ہوگا کہ یہ شہر کیسا ہوگا لیکن اصل میں یہ شہر جانا جاتا تھا دو ون این اونلی نیویوک سٹی کے نام سے پرنتے تین سال پہلے ایک کٹیلزم کے چلتے نیویورک سٹی میں ارتھ اور دوسری ڈائیمینشن کے بیچ کا گیٹ اوپن ہو گیا اس دوسری ڈائیمینشن کو بلائے گیا ہے ادھر ورڈ یا پھر نیدھر ورڈ تو گیٹ اکھلنے کی وجہ سے نیویورک سٹی تو تباہ ہوئی ساتھ ہی وہاں رہ رہے ہی ہیمینز اور ادھر ورڈ کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کریلیچرز وہاں ٹریاپ ہو گئے کیونکہ جب یہ تباہی شٹارٹ ہوئی تو ایک فوق کا بیریئر بنایا گیا تاکہ تباہی کو روکا جا سکے جس کے چلتے ہیمینز اور ادھر ورڈیلی کریچرز کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تو اینیویورک سٹی میں فالو کرتا ہے لیونارڈو ووچ کو جو چھ مہینے پہلے اپنے موم ڈیڈ اور ہینڈی کیپ سیشٹر کے ساتھ اسٹیچو آف لیبرٹی کے سامنے فوٹو کھینچ رہا ہوتا ہے کی تب ہی ایک میشٹیریس انٹیٹی اپیر ہوتی ہے جو لیو اور اس کی بہن کے سامنے آل سینگ آئیز آف دا گوڈز کا آفر رکھتی ہے جو آخر میں ملتی تو لیو کو ہی ہے پر اس کی اسے کافی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے جس کے بارے میں میں تم لوگوں کو نہیں بتاؤں گا خیر لیو آل سینگ آئیز آف دا گوڈز کو پانے کے بعد اور اس کی قیمت چکانے کے بعد اپنے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہیل سینگ سلوٹ آتا ہے جہاں وہ جوائن کرتا ہے لیبرا آرگنائزیشن کو جو ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے سارے کے سارے میمبرز سوپر ہیومنز ہیں اور اس آرگنائزیشن کا کام ہے ہیل سینگ سلوٹ کی سیٹیجن کو پروڈیکٹ کرنا ساتھ ہی وہاں ہو رہے کرائنز کو ختم کرنے کا لیبرا کی لیڈر کا نام ہے کلاوس وان رائن ہارچ خیر جیسے ہی لیو لیبرا کو جوائن کرتا ہے ویسے اسے اندازہ لگ جاتا ہے کہ اب اسے ہیل سلوٹ میں اپنی سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کن کن خطرناک مصابتوں کو سامنا کرنا پڑے گا سہاتھی اس کی آل سینگ آئیز آو دا گوڈز پر ویلین کی نظریں بھی رہیں گی جو اس کے لیے تو مصیبت ہیں پر ہمارے لیے اب باری آتی ہیں انیمی کے انیمیشن کی جسے انیمیٹ کیا ہے اسٹوڈیو بونز نے نام تو سنا ہوگا اور اگر نہیں سنا ہے تو اس میں میری نہیں تم لوگوں کی ہی کلتی ہے خیر مجھا کو سائیڈ رکھتے ہیں تو انیمیشن اچھا ہے جس کے ساتھ ساتھ ویزیوالز آرٹ سٹائل آرٹ ورک کرکٹر ڈیزائنز بھی کمال کے ہیں لیکن جس چیر میں انیمیشن کا مجھا آتا ہے وہ ہے فائٹی جس میں لیورا کا لگ بگ ہر ایک میمبر اپنی بلڈ آرٹ ٹیکنک کا استعمال کرتا ہے افکورس اپنی دشمنوں سے لڑتے وقت جس میں بھلے ہی سب کی فائٹنگ اسٹیل میں بلڈ کومن ہے پر ایلیمنٹس الگ الگ ہیں جس کے وجہ سے انیمیشن اور اچھا لگتا ہے بات کرنے کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی جس میں صرف پانچ کیریکٹرز کو ہی زیادہ سکرین ٹائم ملائے جو ہیں لیو یا پھر جن سے ہم لوگ ڈھنگ سے کنیکٹ ہو پاتے ہیں جس میں افکورس جس کیریکٹر سے ہم زیادہ اچھے سے کنیکٹ ہو پاتے ہیں وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارا پروڈاگانشٹ لیو ہی ہے وہیں وائٹ اور بلیک جن کے ریل نیمز کچھ اور ہیں جو کی افکورس ہی باتیں میں تمہیں نہیں بتاؤں گا تو ان دونوں کی بیک اسٹوریز کو کافی ایکسپینڈ کر کے بتایا گیا ہے پر پھر بھی میں ان کی کیریکٹر سے کنیکٹ نہیں ہو پایا جس میں سب سے بڑا ریزانز ہیں ان کا انٹروڈکشن اور شروعات میں انہیں ڈھنگ سے سکرین ٹائم نہ ملنا ساؤنٹرک کی بات کریں جو سے انیمی کی میرے حساب سے جان ہے چاہے وہ اوپننگ سانگ ہو اینڈنگ سانگ ہو یا پھر بیکگراؤنڈ میوزک انیمی کا اوپننگ سانگ ہیلو ورلڈ سنگ بی بمپ آف چکن روک بینڈ کافی اچھا ہے تو دوسری طرف اینڈنگ سانگ سوگر سانگ تو بیٹر سٹیپ سنگ بائی یونیسن سکوئر گارڈن روک بینڈ بھی سننے میں اچھا لگتا ہے وہیں پات رہی بیگراؤنڈ میوزک کی جس میں الگ الگ انسٹ سانگ جس طرح سے سیچویشن کے حساب سے اپیسٹڈ میں ڈالے گئے ہیں وہ کافی دل خوش کرنے والی فیلنگ دیتے ہیں دوسری چیز ہے بیگراؤنڈ جس میں جو وہ بیٹ والی اور اچھا لگتا ہے اس کے ویدے سے جس سین میں اسے یوز کیا گیا ہے وہ اس سین کو کول بناتی ہے اینیمی کی انگلیس جب انگلیس کافی اچھی ہے جو اس ڈیکیڈ میں بہت کمی اینیمی سیریز کے ساتھ دیکھنے کو میٹی ہے خاص کر تب جب لگوہ ہر کیریکٹرز کے ساتھ انگلیس وائس ایکٹر اور ایکٹرز کی وائس فیٹ بیٹتی ہو اینیمی کی پلوس پوائنٹ کی بات کریں جس میں سب سے پہلا ہے کہ لگوہ ہر کیریکٹر انٹرسٹنگ ہے اور سب کی یونک پرسنیلٹی ہے صرف کچھ کو چھوڑ کر دوسرا پوائنٹ ہے کہ بھلے ہی ہمارے پروٹیگونیسٹ لیو پر ریئر پاور ہے پر اس کی کیریکٹر کو اوور پاور نہیں دکھائے گیا ہے بلکہ اسے تو لڑنا بھی نہیں آتا اچھا ہے اچھا ہے تیسر پوائنٹ ہے اینیمی کی کومیڈی جو نارمل سینز میں تو تمہیں ہسانے کی کوشش کرتی ہے ساتھی ڈیفیکل سیچویشن میں ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہیل سلیم سلوٹ میں ہونے والی چیزیں خطرناک تو ہیں پر ان سبی کے لئے نارمل خاص کر لیبرا آرگنائزیشن کے لئے جنہیں وہ لوگ زیادہ سیریسلی نہیں لیتے چوتھا پوائنٹ ہے اینیمیشن پانچوہ ہے ساؤنڈریک اور چھٹوہ پوائنٹ ہے دونوں ہی لینگویج کی وائس ایکٹنگ جن کے بارے میں میں تم لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اب آ جاتے ہیں نیگیٹیو پوائنٹس پر جس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ باقی انٹرشنگ کیریکٹر کو کم سکرین ٹائم ملا ہے جس میں انکلویڈ ہے سٹیونز کے کے چین دوسرا پوائنٹ ہے کہ شروع کے اپیسوڈ میں تم کو کنفیزن ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے اپیسوڈ میں تین چپٹر کو اڈپٹ کیا گیا ہے جن میں شاید دو تین اپیسوڈ کے لائک میٹیریل ہے تیسرا پوائنٹ ہے کہ جن آنسرز کو ڈھوننے کے لیے لیو ہیل سلیم سلوٹ آتا ہے ان کا دور دور تک جکر ہی نہیں ہوتا چوتھا پوائنٹ ہے انیمی کی اینڈنگ جس میں جو اینڈنگ اپیسوڈ ہے وہ لگ بگ 45 منٹ سے اوپر کا ہے اور کافی اچھا چل رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ اینڈنگ مجھے دار ہونے والی ہے لیکن اپیسوڈ ختم ہونے کے بعد میرے موں سے نکلا فیوریٹ اپیسوڈ میرا کوئی بھی نہیں ہے حالیکی لاشٹ اپیسوڈ ہو سکتا تھا پر ہوا نہیں اور بات رہی سیزن 2 کی تو جی ہاں اینڈنگ کا سیزن 2 بھی ہے جسے بھی میں جلدی سے دیکھ کے ریوی کرنے کی کوشش کروں گا تو ایٹ لاش میں تم لوگوں کو ریکومنٹ کروں گا کہ یہ اینڈنگ ایک ون ٹائم ووچ ہے کیونکہ بہلے یہ اینڈنگ میں اچھے خاصے نیگٹی پوائنٹس ہیں پر اینڈنگ میں تمہیں پھر بھی انٹریٹین کرے گا وہ بھی 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 بور کیے تو آج کے لئے بس اتنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو جلسی بھی اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب نہ کرنے کی گلتی تو بلکل بھی نہ کریں اور اگر سبسکرائب کری لیا تو ساتھ میں بگل بھی دیکھیں گھنٹے کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹکشن آپ کو جلدی سے جلدی ملتی رہے تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں چھتی اٹھا ویڈیو نہیں سے ملتے ہیں خودتری